ممنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا وظیفہ سلاة و سلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ وسلم علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جناب محترم محمد عمر تحسینی نے نئی دہلی سے معلوم کیا ہے کہ کیا زید اپنی سگی بہن یا بھانجا بھانجی کو زکاة دے سکتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب جلو نور چینل کی جانب سے انہیں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کلام پاک میں رشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقْرَائِ وَالْمَسَاكِينِ وَلَعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَتِي قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ فَرِيْدَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ پارہ دس سورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ زکاة تو انہی لوگوں کے لئے ہے محتاج اور نرے نادار اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھوڑنے میں اور قرضداروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو کہ یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے ترجمہ کنزل ایمان قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ ان ان لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے اس کی تھوڑی تشریح ہے میں ذرا تفصیل سے کچھ باتیں اس زمن میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلے کی وضاحت اچھی طرح ہو جائے قرآن پاک کی آیت ایک پاک کو پڑھا تو اس میں فقیر کا ذکر آیا کہ فقیر مسکین عامل راقب فی سبیل اللہ ابن السبیل وغیرہ وغیرہ کو زکاة دے سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ فقیر یعنی وہ شخص جن کے پاس کچھ مال ہے لیکن نساب بھر نہیں تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں مسکین یعنی وہ شخص کہ جس کے پاس کھانے کے لئے غلہ اور بدن چھپانے کے لئے کپڑا بھی نہ ہو تو اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں دینا چاہیے بلکہ یہ شخص ماغ کر کے لے سکتا ہے قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے فاضل کوئی مال بقدر نساب نہ ہو تو اسے بھی زکاة دینا جائز ہے مسافر یعنی جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا اسے بقدر ضرورت زکاة دینا جائز ہے عامل یعنی وہ شخص جسے بادشاہ اسلام نے زکاة اور اشرو وصول کرنے کے لئے مقرر کیا ہو اس کو بھی زکاة کی رقم بقدر ضرورت دے سکتے ہیں رقاب یعنی مکاتب غلام کی اس مال زکاة سے بدلے کتابت ادا کرنے اور غلامی سے اپنی گردن رہا کرائے دے سکتے ہیں عاظم یعنی مدیون جس کو ہم قرضدار کہتے ہیں کہ اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نساب باقی نہ رہے اگرچہ اس کا اوروں پر باقی ہو مگر لینے پر یہ قادر نہیں ہے تو یہ بھی زکاة لے سکتا ہے مگر یہ ہے کہ مدیون حاشمی نہ ہو سادات میں سے نہ ہو فی سبیل اللہ یعنی راہی خدا میں خرج کرنا ہر نیک کام میں خرج کرنا فی سبیل اللہ جبکہ بطور تملیق ہو کہ بغیر تملیق زکاة ادا نہیں ہو سکتی اسی زمن میں طالب علم آتے ہیں مدارس اہل سنت بھی آتے ہیں اور تمامی چیزیں شق نکلتی ہیں جو فی سبیل اللہ میں ابن السبیل بھی ہے ایسے ہی اور کافی اس کی تمثیلیں ہیں لیکن اس کی ابھی یہاں ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے میں اس بات کو یہاں تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں زکاة دے سکتے ہیں اگر اس زمن میں بھائی بہن یا ان کی اولاد ہے تو زکاة دے سکتے ہیں کوئی مزایقہ نہیں فقیع آزمہن خلیفہ آلہ حضرت صدر الشریعہ حضرت مفتی محمد عمجدلی رضوی علیہ الرحمہ بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ نمبر ساٹھ پہ تحریر فرماتے ہیں کہ اپنی اصل یعنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ جن کی اولاد میں یہ ہے اور اپنی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نماثہ نماثی وغیرہ کو زکاة و صدق فطر اور نظر کفارہ کو بھی نہیں دے سکتے یعنی ان سب کو دینا جائز نہیں ہے اپنی قریبی رشتے دار جن کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ سارے باون طولہ چاندی یا اتنی رقم نہ ہو تو انہیں زکاة و فطرہ دینا جائز ہے قریبی رشتے دار جسے چچا چچی اور ان کی اولاد خالو خالہ اور ان کی اولاد فوفہ فوفی اور ان کی اولاد مامو ممانی اور ان کی اولاد بھائی اور اس کی اولاد بہن اور اس کی اولاد کو زکاة و فطرہ دینا جائز ہے نیز خلیفہ علیہ حضرت حضرت صدر شریع علیہ رحمہ صفحہ نمبر چو سٹھ پہ تحریر فرماتے ہیں کہ زکاة وغیرہ صدقات میں افضل یہ ہے کہ اولا اپنی بھائیوں بہنوں کو دے پھر ان کی اولاد کو حام یعنی رشتہ والوں کو پھر پڑوسیوں کو پھر اپنے پیشہ والوں کو پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو زکاة کی رقم دے اس طرح اس ترتیب سے زکاة و صدقات وغیرہ دینا افضل ہے نیز تحریر کرتے ہیں کہ بد مذہب کو زکاة دینا جائز نہیں وہابی یا عقائد باطلہ رکھنے والوں کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہ ہوگی چہ جائے کہ کتنے عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو فقیر ضرورت مند اگر عالم ہو تو اسے زکاة و فطرہ دینا ان پڑھ بے عمل کو دینے سے افضل ہے اپنی قریبی اشتدار یا کسی اور کو زکاة و فطرہ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ زکاة و فطرہ کا پیسہ ہے یا اس کی رقم ہے یا اس کا سامان ہے یا اس کی چیز ہے نہیں بلکہ صرف نیت کر لینا دل میں کافی ہے زبان سے اگر یہ کہا کہ غید کے لیے ہے تو بھی جائز ہے لہذا اگر اپنی سگی بہن اور بھائی یا اس کی اولاد مستحق ہیں تو زکاة و فطرہ دینا جائز ہونے کے ساتھ افضل بھی ہے واللہ تعالی ورسول عالم ضرورت یہ ہے کہ دین کی بات کو عام کریں دین کے مسائل کو شیئر کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دینی دعوت کے کام کو کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت